بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریس جیسے جیسے زندگی کے ہم موڑوں سے گزرتے ہیں ویسے ویسے دوستی کا تعلق کلیگز کا تعلق تو ہم یہ مختلف تعلق ڈیویلپ کرتے جاتے ہیں لیکن اگر ان تعلقات کو نبھانے میں آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو پوری طرح سے نہیں سرانجام دیتے کوئی کمی کتا ہی رہ جاتی ہے تو بھی تعلق چل نہیں پاتا تو میں ساحل عدیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بینگ مسلم جو بھی تعلقات ہم زندگی میں بناتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے عرفان اللہ تعالیٰ کا عرفان جو ہے تیکھیں انسان انسان کے ساتھ تعلق نہیں بناتا خلی انسان اپنی ہر اس شیعہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے جو اس کے سامنے کسی بھی لیول پہ پرزینٹ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو چاہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا پتھر ہی کیوں نہیں ہے جو اس نے ہٹانا ہے تو اس کا تعلق رستے سے بن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبیل اسلام نے بھی ایسی اشارت سمارا ہے کہ راستے کے بھی حقوق ہیں تمہارے ہوگی سو انسان کی شوری سطح جو ہے وہ کانشیسنیس جیسے کہتے ہیں اس کے اندر وہ تمام تر اس ریڈار میں وہ تمام تر چیزیں ریجسٹر ہوتی ہیں کہ آپ یہیں پہ کیوں رکھنا ہے میں نے کیسے بیٹھنا ہے میں نے کس طریقے کی مجھے اپنی ایک اموشنل ڈائیگرام سیٹل کرنی ہے ہر چیز کے ساتھ میرا تعلق بنتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ تو تعلقات کا اتنا بڑا بوجہ ہے میرے اوپر طبقات کا انفرائز کا اس کے حقوق کے اس فلیور کا احساس ہونے کا کہ کیا کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں یہ تعلق ہیں وہ اس نحج بنا رہے جس پہ اگلا بندہ میرے پر ڈیپینڈبل ہے ڈیپینڈنٹ ہے ساری اور میں اپنے سب سے زیادہ جو گہرا تعلق جس کی بنا پر سارے تعلق نبھا سکوں گا وہ یہ ہے کہ میرا میرا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے میں خود اپنے ساتھ کتنا aware ہوں کہ میرے اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں صحیح اور غلط کے اچھے اور برے کے تکلیف کے آسانی کے کتنی strength generate کرتا ہوں میں کیوں کرتا ہوں کسی تکلیف کو ان کے نبر آزما ہونے کی کہاں پہ رو ہوں کہاں پہ نہ رو ہوں کہاں پہ دکھاؤں کہ یہ بات ولد ہے کہاں پہ نہ دکھاؤں یہ میرے اپنے ساتھ کا میرا اپنا تعلق ہے اور کتنا بڑا impact انسان کرتا ہے جو اور جن لوگوں نے بڑے impact دنیا میں کی ہیں وہ اپنے ساتھ comfortable تھے سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا وہ پھر کسی بھی طوفان کے سامنے کھڑے ہوئے کوئی تنقید آئی ان پر کسی قسم کی تظہیر ہوئی وہ اپنے ساتھ ہی اتنے اچھے لیول پر understanding develop کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو پڑھا تھا کہ جس راستے پر میں گیا ہوں وہ میری اپنی strength کا راستہ ہے ورنہ میں ادھر آئی آتا ہی نا بڑی سوچ سمجھ کیا ہوں میں در calculated risk ہوتے ہیں ان کے اپنے تمام تر معاملات میں اور وہ اتنے ہی confidence سے پھر اپنے تمام تر تعلقات نباتے بھی ہیں جو یہ شخص اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تو نہ وہ اچھی بیوی بن سکے گا نہ وہ اچھا شوہر نہ وہ صحیح بیٹا یا بیٹی بن سکے گا نہ ہی وہ دوستی کر سکے گا کسی کے ساتھ وہ بیماروں کتنا ہی رہے گا بیماری کرے گا لوگوں کو اور بیماری مرے گا اور بوجھ ہی رہے گا دنیا پر تو یہ جب بھی اس شعور سے کوئی بندہ مبرہ ہوا ہے اس نے بیماری کا ہی بوجھ ڈالا ہے وہ ہی احساس دیا لوگوں کو کہ جیسے کہ اس کے نہ ہونے سے زیادہ ریلیف اور اچھا فیلنگ اچھی فیل آئی ہے لوگوں کو کہ شکر ہے وہ بندہ فوت ہو گیا یا نہیں ہے آج کیونکہ اس کو نبھانے کی سنسی نہیں تھی اپنے آپ سے اپنا تعلق نہیں نبھا سکتا تھا تو لوگوں سے کیا کسی کے تعلق اپنا تعلق نہیں بھاتا سو یہ ریلیشنشپ کا جو لفظ ہے نا سٹارٹس فوڈیو وہ باقی کا شیر ہے نا تم سے بہتر تم سے بہتر کون ہے ساتھی تمہارا دوسرا ڈھونڈتے ہو کس لیے کوئی سہارا دوسرا یہ بہت اندر کی بات بچے کو بھی پتا ہوتی ہے وہ ایجیٹیٹ ہوتا ہی تھا بچہ وہ اپنے آپ سے انکومفٹیبل ہو جاتا بڑے ہونے ہونے میں ہم لوگوں کو خوش کرنے کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں احساس ہمیں بڑا کلیلی آتا تھا کہ میں خود کتنا انکومفٹیبل ہوں کتنی اندر کی ایک ایک الجن ہے جسے سلجھائی نہیں جا رہی بچہ نہیں سلجھا سکتا اماوے ڈیپینڈنٹ ہو کے تعلق بنا لیتا ہے باہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بڑے بھائی پہ دوستوں پہ اور وہ جو کہتے ہیں وہ اسی تعلق کے عوض وہ تابع داری دکھاتا ہے صرف اس تعلق کو نبھانے کے عوض ہم بس پھر وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصول ہیں اصول یہ تو نہیں ہوتے شعور ڈیویلپ ہوتا ہے ایک ایک کر کے پھر ہم ہر انسان کا ذمہ لیتے ہیں کہ کیسے اس کی تصحیح کی جائے اور اس کو اس کرینے پہ لے کے آیا جائے اس ایسے پیمانے وضع کیے جائیں جس میں تعلق بہتر ہو سکے اور کیا کام ہے دنیا میں ایک انسان کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے تعلق بہتر کرنے کے پیمانے تراشنے کے کٹنے کے بہتر طریقے سے وضع کرنے کے ان کو بولش کرنے کے اور تو کوئی کام اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اسلام آپ نے آپ کو پہچاننے کا بہترین اور غوڑ سے دیکھیں تو واحد طریقہ ہے اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اپنا سگنیچر کیا ترے اندر تجھے اپنی فطرہ پر پیدا کیا اپنی فطرہ کو پہچانے پھر اتنا شعور لے کے آئیں کہ انسان کی اپنی جبلت کیا ہے نبیل اسلام نے شاہ فرمایا جبل ہل جائے گا جبلت نہیں لی اپنی پرسنیلٹی کو پہچانے اپنے ان ویک سپورٹس کو اپنے اس اموشنل ڈائیگرام کو پہچانے لکھیں توجہ دیں اس کے اوپر لوگوں سے فیڈ بیک لیں اپنے آپ کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کے تاثرات لوگوں کے اوپر کیا مبنی ہوتے ہیں وہ اس کا ڈیٹا ریکارڈ کریں اب تو سائنس بیس جگہ پہنچ چکی ہے اب تو کسی بڑی کمپنی میں آپ کام نہیں کر سیتے جب تک کہ آپ کا اپنا 360 نہیں ہوتا وہ آپ کے جبلی تقاضے ہیں جو کہ میجر کیے جاتے ہیں آپ کی فطرہ کہ اپنی جو آواز ہے وہ کے لیے میں ہی آتی ہے آپ کو یاد دکھئے چاہے آپ ہزاروں کے بھیر میں کھڑے ہوں اندر سے آپ کے جو آواز تو وہ آپ سے اپنے تعلق کے بارے میں ہی آتی ہے سو یہ کان دھرنے ہیں وہ ماں آپ سکھاتے ہیں کہ کیسے کان دھرے جائیں اس آواز پہ اور اچھے اساتسہ بھی یہ سکھاتے ہیں اور ایک انسان جب اس تقبیل کے سفر میں گھمزن ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ سے اپنے آپ کو تو پہچانوں میں کون ہوں میرا نفس کیا آواز لگاتا ہے میری روح کا میرے جسم سے تعلق کہاں تک ہے وہ جنگ ختم تو نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار حافظ جنگ کا ذکر کر کے بتایا نا روح اس طریقے سے بے قرار ہو جاتی ہے جب جسم اپنے نفس کی سننا شکر دیتا ہے کیا خوراک ہے روح کی کیا خوراک ہے نفس کی میرے اندر ہی ہیں نا یہ دونوں چیزیں تو یہی ہے میں اپنی پہچان باقی تو جس نے نہیں کی پہچان وہی ہم پہ بوجھ بنا میری روح پہ بھی بنا یہاں تاکہ میرے نفس پہ بھی بنا ایک بیمار آدمی میرے نفس ہی کو تو لذت دینے کے لیے آتا ہے تو بیماری کیا ہوتی ہے اس کو نہیں پہچان سکا کہ کہانی کیا ہے مسائل صاحب آج کل تو سب سے پہلا کیونکہ ریلیشنشپ ہوتا ہی ہمارے گھر والوں سے ہے تو سب سے زیادہ تو اختلافات ہوتے بھی ہمارے اپنے سبلنگ سے ہیں پیرنٹ سے ہیں تو اس میں کیا چیز لیک کر رہی ہے جو مطلب ہمارا اتفاق کیوں نہیں رہا آپ فاملیز میں بچے ماں باپ کے ساتھ تو تعلق سیلفش بنا پہ بناتے ہیں جو ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے چھوٹا سا بچہ بھی ماں کو سوتے پہم اٹھا دیتا ہے کبھی بڑی ہمار کی بیٹی بیٹا نہیں اٹھاتے چھوٹا سا بچہ چیخ مار کے ماں کو تھکیری ہوتی ہے اٹھا دیتا ہے بچہ بیسیکلی صرف نفس ہوتا ہے صرف نفس پروری کرتا ہے اس کو پھر کٹتے ہیں تلاشتے ہیں ماں باپ کہ تیرے اندر سے روح کو اوبارہیں تیری نیکی کو اوبار کے لئے بچہ دو پیور نہیں ہوتا پیورلی سیلفش ہوتا ہے جی پورا جبلدت کو پریکٹس کرتا ہے تو اس کو آپ پھر اس کے اندر سے پھر آپ اس کو تربیت کرتے ہیں اس کو پوری طریقے سے اس کی فطرہ کو اوبارتے ہیں روح کو چمکاتے ہیں کہ رحم کو پریکٹس کر انصاف کو پریکٹس کر کبھی بچہ خود انصاف نہیں کرے گا یاد رکھئے سکھانا پڑتا ہے چاہتا وہ اپنے لئے انصاف ہی ہے ایکلی وہ انصاف بھی نہیں چاہتے دارتا آج کل کو حلات ہیں بہرحال سو ایک پورا ایک لائف سائیکل ہے اس کے اندر ماں باپ اس تربیت میں پھر چاہتے ہیں میں دانیستہ طور پر یا نہ دانیستہ طور پر مجبوراں یہ شوکیہ تربیت کر ہی رہے ہوتے ہیں کتنی کر لیتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بحث کرتے ہیں اس کے گھر میں کیا مسائل کس لیول تک پہنچ چکے سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح تربیت بھی کر رہے ہیں اور خود وہ تربیت خود اس تربیت گاہ کے حصہ نہیں ہے تو بچہ پھر فرکشن میں آئے گا یہ آئے گا آپ کے ساتھ کہ میرے پر کوئی اور قائدہ آپ پر کوئی اور قائدہ ایسے تو نہیں ہوگا یہ تو فطرہ کی آواز ہے تو فطرہ کی آواز تو نکالے گا بچہ پھر تو پھر یہ ہے مسائل کا بیسک جڑ جو ہے اچھا بیسے تو دیکھا جائے کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے کر دی ہے وہ کسی نے نہیں کیا اور جو جس طرح سے میں اپنے فرائز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا جو میں رول پلے کر رہا ہوں اس کا مجھے صلح نہیں ملا اور مطلب میں بہت ہی زبردست جا رہا ہوں تو پھر غلطی ہو کہاں رہے یہ بیلنس کٹہرے میں بیٹھے ہوئے باپ کی رضاہ لگ رہتا ہے جو خود اکاؤنٹیبلٹی اپنے پہ لیتا ہے پہلے کہ بھئی میں خود کتنا پارسا ہوں جو آگے نیکی کا درس دوں گا دینا ضرور اچھا ہے آپ گناہگار بھی ہیں نرس درس اب نیکی کا ہی دیں گے مگر اپنا کٹہرہ کہاں ہے آپ کا سو جو کٹہرے میں بیٹھے ہوئے باپ کا ان کے بچے بھی وہ دسنس کا شکار نہیں ہوتے ان کو ٹین ایج سنڈروم نہیں ہوتے ٹین ایج سنڈروم ہوتا ہی اس کے بچوں کو ہے جو کولوفیل میں تضاد کرتا ہے لیکچر تو سارے ٹھیک ہی دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو خود لیکن پیکٹس نہیں کر رہتے تو بچہ پھر انیٹلی ڈس رسپیکٹ کر دیتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ باپ کی رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے اس کے دل سے ہنس ٹاکسیسٹی اچھا ایک اور ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو شخص بہت اچھا ہے لیکن فر ایک ایک تیچر ہے وہ بہت فرینڈلی بھی ہے انڈسٹینڈنگ بھی ہے اکومنڈیٹنگ بھی ہے تو اس کے بچے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کی لیبرٹی لینا شروع کر دیں گے اسی طرح سے اگر آپ کا کوورکر جو ہے وہ بہت ہلپفول ہے تو آپ اس پر ورکلوڈ زیادہ ڈال دیں گے یا اگر گھر میں جو شخص بہت زیادہ تو وہ پھر اسی کے ہی زمیں ہے کہ اسی سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ہر معاملے میں یہ ہی سیکریفائز کرے گا یا اسی کو ہی کھڑا ہونے تو یہاں پہ تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فرم ہونا ہے اور آپ کو نہ بھی کہنی ہے ہر وہ غلط جگہ جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے چاہاں بیٹی ہیں بیٹا ہے سٹوڈنٹھے ہیں جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں گے یہ تو فرم ایکسپل آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کب ٹیچر لینئنٹ ہے تو کسی سٹوڈنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے کہ سر آج تو آپ لینئنٹ ہیں اور میں آپ فائدہ اٹھا لوں گا کالا جب ایکسٹرار سٹرکٹ ہوں گے ٹھیک ہے جہاں پہ جاتی کر رہے ہوں گے وہاں میں بھی تو کھڑا ہونے کے لیے مجھے حمد چاہیے ہیں تو وہ آج حمد دکھانی پڑے گا جب میں آسانی میں ہوں تاکہ جب میں مشکل میں آؤں تو میں کھڑا ہونے کی کوئی جواز پیدا کر سکوں گے سر میں نے اس دن بھی تو اپنے فائدے کے اگینس کھڑا ہوا تھا آج میں اپنے نقصان کی اگینس کھڑا ہونے کی کوالیفیکیشن رکھتا ہوں مجھے نہیں سوڑ جائے آپ کی بات جب اپنا فائدہ ہونا جائز تو تب بھی وہی انصاف کرینا اور وہی وہی ہمت کی آواز چاہیی ہوتی ہے اب بے شک آپ کو مفت کا فائدہ مل رہا ہے کہ روکیں بھئی یہ مجھے نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیی ہوتا ہے میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک مخلص شخص ہے اس کو اپنے اندر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے کہ اب مجھے یہاں اس حد تک کرنا ہے اور اس کے بعد آگے مطلب مجھے رک جانا ہے اگر وائز کام خراب ہوگا جب آپ کو ناجائز فائدے آ رہی ہوں وہاں پہ بھی اسی آواز اور اسی زور سے رکھنی ہے وہ چیز کہ مجھے ناجائز فائدے نہیں چاہیں اب جب آپ کے ساتھ ناجائز نقصان ہوگا تو پھر آپ کالیفائیڈ ہیں کہ آپ روک سکیں گے بچوں میں اسی طرح دکھائے جاتا ہے کہ جان کے کسی بچے کا حصہ دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے اور دیکھیں گے بیٹا ریاکشن کیسے دیتا ہے اگر تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بھائی کو دیں مجھے کہوں دو چیزیں دے رہے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں تو کارینہ ٹھہر رہا ہے اس کے اندر اسی طرح بچے ماں باپ بچوں کا ٹیش کرتے ہیں ورنہ تو تھپڑ کے اگرنس تو ہر بچہ ہی چیخ مارتا ہے یہ اس چیز کے اگرنس کس نے چیخ ماری ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے چونکہ تعلقات بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں تو میں یہ پوچھا چاہوں گے کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سے اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھا دے کہ قریب آ جائیں گے اتنے ٹرین ہو جائیں گے نئے سے نئے مسائل تو آئیں گے ان کو مگر وہ بیسیک کل رہیاں نہیں کریں گے جتنے بھی بری بیویاں ہیں اور جتنے بھی برے شوہر ہیں اصل میں وہاں پہ فریکچر ہوئے ان کو ٹرننگ سکول صحیح نہیں کلا یاد اکھے گا یہ جو سکول ہوتا ہے یہ پار ٹائم ٹرننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو ہاؤس ہوتا ہے یہ فل ٹائم ٹرننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یہ ہم سوچتے نہیں ہیں ہمارا گھر جو ہے نا فل ٹائم ٹرننگ انسٹیٹیوٹ کیا ٹرننگ ہو جاتے ہوتا ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے خود انیشیٹیو لے کے بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے اور پھر ورائز کے نا پورا ہونے پر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھلائے جائے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے بچہ پھر کیا کرتا ہے اسی کرینے کا استعمال اپنے اوپر لاغو کرتا ہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر اونچ نیچ کرے تو بیٹوں کے سامنے بیٹوں کے بچوں کے سامنے پتایا کہ یہ میرے سے غلط نہیں ہوئی یا دیکھیں کہ آپ عورت کی تقریم گریٹ مدرز اچھی ماہیں نہیں کلاتی گریٹ فادرز کرواتے ہیں کس کے آگے اپنے بیٹوں کے سامنے جو اب مرد عورتوں کی تقریم نہیں کرتے ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تقریم اپنی ماہوں کی تقریم نہیں کی ہوتی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے ماں باپ اور بچے کی جو درسگاہ ہے یہ ہے پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کا فلیور کون سا ہوگا وہ سویٹ ہوگا یا ساور ہوگا بیٹر ہو گیا جو بھی ماں باپ نے فلیور ڈالنا ہے یہ اموشن اتنی کلاسیکل مطلب سکولی ہے ہماری کہ آدم اور ہوا اور بچہ یہ ہمارا فرس سکول ہے اور ابھی تک وہی سکول ہے جو پھل دے رہے ہیں کالے پھل دے رہے ہیں سفید دے رہے ہیں میٹھے دے رہے ہیں کڑوے دے رہے ہیں دے وہی شجر ہے جو ہر جگہ لگاوے ہیں جب بھی آپ دہیں گے نا ہے کہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہوئی ہے میریٹل ڈسٹربنس ہوئی ہے ایفن پروفیشنل ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے میں تو کوپرٹ میں تھا تو میں پروفائلنگ ڈومیسٹک لی کرتا تھا کہ پیٹرنس کی ہیں اس کے گھر کے ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت اور آپ بھی فطرہ کی عمال لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائیے چور کو کیا کہتے ہیں کس گھر سے آئے یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام طرح تعلقات کے اندر اس لیے یہ جڑ ہے جن ماں نے اور جن باپوں نے جن شہریں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایتا ٹریننگ سکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے ان کے بچے پر دنیا کو فتح کر گئے ان کے بچے ہر دل عزیز ہوئے لوگوں نے انتظار کی ان کے بچوں کا ہر بندے نے نکالا اپنے گھروں سے ان کے بچوں کو ہر بندے نے اپنی کمپنیوں سے نکالا ان کے بچوں کو ہر رشتے دار اپنے رشتے سے نکالا کہ یا تو تو بیماری ہے تو بوچ ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلے بارہ تیرہ سال ہی ہیں آپ کے بچے یا جانور بنا رہی ہے انسان یا بوجہل بنایا یا آپ نے مومن اچھا یہ جو بارہ تیرہ سال کہ آپ نے بات کی جب بچے میں یہ شہر آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اس وقت اس کے اپنے پیرنٹس کے تو ورڈز کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے چاہئے کس کے بچے بچے کو تو ہر وقت ماں اور باپ کے اوپر مرکوز رہنا ضروری چاہے وہ خود بھی اسی سال کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہر حق سے پہلا حق ماں کا ہے پھر باپ کا اس کے بعد بھی بیوی اور بچوں کے حقوق ہیں پھر دوستوں کے حقوق ہیں یا اپنے تمام طرح معاملات جو بھی اس نے کرنے ہیں سو یہ تو مت سوچیں کہ بارہ سال کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اس نے ساری عمر ماں باپ کی ہی تحصیح کرنی ہے تو توازو کرنی ہے اور کس طریقے کی توازو کرنی ہے جو ڈیمینڈ ہوگی ہر بندہ بھی سیچوشن میں ہوتا ہے چیز جی کے بعد مال ہے تو ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے گا مال نہیں ہے تو سوشل اینڈ وہ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے گا جس کو یہ سینس کی گئی ہے اب خود سوچیں ماں یہ تو نہیں ٹریننگ میں ڈال سکتی کہ میری فکر کریں ماں باپ کی حقوق ہوتے ہیں وہ کیا کرے گی وہ اپنے ماں باپ کی فکر کر کے بتائے گی اپنے بچے کو کہ یہ تعلق کیسے نبھایا ہے میں نے تو بچہ بڑے ہو کے اپنے تعلق خود کے پائے گا وہ مشہور کہانی سنی میں نے ایک لہور میں ہی سنی ہے کہانی میں ایک سیشن پر گیا ہوا تھا بڑی ضروری کہانی میں نے پہلے دو پر سنی پاکستان آگے بڑے خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کندے پر لات کے پول سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا ہے اور باپ اوڑا ہوتا ہے لڑائی چل دیتی دنوں کی تو اس نے اٹھایا ہوتا ہے باپ کو پول سے نیچے پھینکنے جا رہا تھا تو پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے یہاں سے نہ پھینک پندہ ایک قدم آگے چل جا تو پندہ ایک قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ کیا ایسی حال کہتا ہے میں میں نے بھی اپنے باپ کو اصل میں یہاں سے پھینکنے جا رہا تھا تو اس لیے تعلقی کرتا ہے مجھے سزا پوری ملنی چا یہ کہانی اس دن کے میں ہی تروں کہاں ہو گئی تھی کہ یہ میں دنیا کو مقافات عمل نہیں مانتا یاد ہے میں مسلمان ہوں میں آخرت کو مقافات عمل مانتا ہوں دیکھیں یہ توجیہات لوکل سوڈو سائنٹسٹ ہیں یہاں پہ پھلائیں مگر تعلق اس سے خوبصورت ڈیفنیشن اچھے اور بڑے دونوں کی تعلق اس سے خوبصورت ڈیفنیشن نہیں میں نے کسی ایک فوکس سٹوری کے اندر کہ جب آپ جڑ میں خود کیڑہ ڈالیں گے تو پھر یہ کیوں ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ پھل اچھے نکلیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا یہ ماں باپ کا تعلق ہی ہے بچوں کے ساتھ جو کس کا تعلق میرا اپنے باپ سے تعلق میرے بیٹے کے سامنے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے میری بیوی کا اپنے ماں باپ سے میری بیوی کا میرے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے اسلام میں کچھ ٹھیک ہے بس تقریم کرے وہ یہ جو میں اپنے ماں باپ کو خدمت کروں گا میرا بیٹا اس طریقے سے ٹرین ہوگا کہ کیسے ماں باپ کو پورے کرتے ہیں یہ ٹریننگ آپ نے پوچھتا یہ تعلق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے ہم سب کانشیسلی دو چار ہزار غلطیاں ہر سال ہی کھا جاتے ہیں پھر اس کا پھر پھل کھاتے ہیں کانشیسلی ہم شہر سے لیکچری دیتے ہیں سب کانشیسلی جو بہیوری دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے وہ اس تعلق کو کیرہ لگا دیتا ہے آج کا دور میں تو جو بچے ہیں وہ استاد کی عزت نہیں کرتے ان کو جج کرتے ہیں یہ تیچر اچھے نہیں ہیں ان کو آتا نہیں آئی ہے یہ نہیں ہو نہیں اور مزاب بھی اڑاتے ہیں نام بھی رکھی ہوتے ہیں اور پھر پیرنٹس میں بھی یہ عادت ہے کہ آج سکول میں کس نے کون سے پیچر نے کیا کہا کون سی نس نے کیا کہا اور پھر وہ اس کو آفیس کا کمپلین لے کے جاتے ہیں تو اصل میں استاد کی کیا ورث ہے اور ایک تیچر اور سورنٹ کا تعلق کیا ہونا چاہیے استاد کی وہی ورث ہے جو باپ کی ورث ہے اس کا فلیور بھی وہی ہے جو باپ کا فلیور ہے یا استاد نہیں ہے تو ماں کا فلیور اس بارے میں کوئی بھی تفریق مت رکھیں آپ کوئی رتی میرا بھی فرق نہیں ہے ماں نبی اسلام نے شاہد ہے میں تیرے تین باپ ہیں ایک تیرے اپنا باپ ایک تیرے استاد ایک تیرے سسر مطلب پیچھے میں کیوں کہیں کوئی اور فلیور ڈالیں گی لوگوں نے تفریق کرتے نہیں پھر بچوں نے جملے کسنے استانی اور استاد ہو وہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے یہ حقوق اور فرائز کی بات ہو رہی ہے تعلق کی بات ہو رہی ہے تو تعلق ہوئی ہے آپ جو استاد کا مزاک اڑاتا ہے اور اپنے باپ کا نہیں اڑاتا پہنچیں تو یہ ایک ابنورمیلیٹی ہے کیونکہ اس کو پھر باپ کا بھی مزاک اڑنا چاہیے وہ اصر میں اپنے باپ ہی کا مزاک اڑا رہا ہوتا으면 جو اپنے استاد کا مزاک اڑا رہا تھا اپنے ساگے باپ کا ہی مزاک اڑا رہا ہوتا استاد کو پتا ہوتا ہے اِس بات کا کہ تُو اگر میرا مزاک اڑا رہا ہے تو ایچلی میں تُو اپنے باپ کا یہ مزاک اڑا رہا ہے میں اپنے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں مطلب جو بھی تیرے ساگا ہو لاپ ہے وہ اسی لیول کا ناہنجار تھا جس نے تیرے اندر یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا کہ تعلق میرا تیرا تعلق کیا ہے اور آپ نوٹس کریں گی جو لوگ استاد کا اوزاک اڑھاتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باپ کبھی اوزاک اڑھاتے ہیں کسی اور طریقے سے گھڑھاتے ہیں مطلب بے حرمتی کہ الفاظ کوئی اور ہوں گے بے حرمتی کا لیول ہوئی ہوئی ہوا ان کا اب ہم کوورکرز کی طرف آجاتے ہیں کلیکز کی طرف آجاتے ہیں آج کل کیونکہ تیرا میرا بہت زیادہ ہے اور ہم نے کسی اور کی ہلپ نہیں کرنی کسی اور کے ساتھ کام نہیں کروانا بس یہ میرا کام یہ ہے میں نے اتنا ہی کرنا ہے تو ایک اچھا پروڈکٹیو آفیس انوارمنٹ بنانے کے لیے ہمارا اپنے کلیکز کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے ہمیں کسا تک ان کے ساتھ جانا چاہیے پھر اس کے بعد پرسنل فائٹس بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں تو ایک پروفیشنل تعلق کیسا ہوتا ہے ہم مسلم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صرف احسان کرنا دنیا میں آئے ہیں ہمارا کلور کام نہیں ہے جس کا مطلب ہے ہم بانپلاسٹی کریں گے جبرائیل امین نے نبیل اسلام سے جیوارد موسیٰ کا ان کے ہونے والے سلسل سے کانٹرائٹ کی پروفیشنل تعلق تھا کہ دس سال تم میرا کام کرو بکریاں چڑھاؤ دیکھ بال کرو دس سال تو نبیل اسلام نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل امین نے دس سال پورے کی تو یا پھر تعلق نبھایا جیسے کہ ایک نبیل نے نبھانا ہے امین نے کہا کہ مسکراتے لے کہا کہ انہیں نے وہی تعلق نبھایا جو ایک نبیل نے نبھانا ہے انہوں نے دس کی وجہ ہے بارہ سال کیا ٹھیک ہے تو یہ مسلمان کی ٹریننگ ہو رہی تھی اس عدیس کو ہم تک پہنچانے کا مقصد نبیل اسلام کا یہی تھا کہ تم نے یہ گنتی کب سے شروع کر دی تعلق میں تعلق میں گنتی نہیں ہوتی چاہے پروفیشنل تعلق یہ آپ احسان ہی کریں گے آپ بڑھا کے ہی دیں گے جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ہی دیں گے آپ ٹھیک ہے اور یہ اسلام واحد دین ہے جو بزنس ٹرین ایکشن کے اندر بتاتا ہے کہ دونوں پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ ہیب تو بی ہیپی ڈیلائیٹ فیکٹر دونوں پارٹیز کے اندر جانا ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر بتا دوں یہ صحابی کا یہ واقعہ نہیں ہے گھوڑا بکنا تھا مجبور ہی تھی مجبور ہی تھی چار سو دیرم کا ریٹ لگانا پڑ گیا ان کو دوسرے صحابی نے کہا کہ گھوڑا بیچ رہے ہو مجھے بتاؤ تو اس نے کہا میرے مجبوری ہے چار سو گئے لگو اسے میں نو سو دیرم ہی دوں گے تم یہ تو تیری مجبوری ہے کہ تُو چار سو کا بیچ رہے ہیں اصل میں تو گھوڑا نو سو دیرم کا ہے میں کسی اور جگہ سے لنگا تو نو سو کا ہی ملے گا تیری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے تو میں پوری طریقے سے مسمار کر دیئے تعلق جو میرا میرے رب کے ساتھ ہے تو انہوں نے نو سو ہی دیئے کہ یہ آپ آج کل وہ بیڈنس اپورٹونٹی میں بے وکوف کہا جائے گا نا اس کو کہ یہ کہا کہ تُوڑی وہ آفر ہی جب انہوں نے چار سو ہی کر رہا ہے تم نے کیوں نو سو دی یہ اسلام ہے میرا کہ جو اس تعلق کو پہلے نہیں باتا ہے کہ جو میرا اس بندے کے ساتھ ہے خور سوچیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں یہ والے کرینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذابطہ دیا کہ دونوں خوش ہونے ضروری ہیں کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن اور یہ بزنس ہماری لویسٹ ٹرانزیکشن ہے ایموشنز کی لویسٹ ٹرانزیکشن بزنس ٹرانزیکشن ہے پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو ہائیس ٹرانزیکشن ہے میری میرے رب کے ساتھ اور بیچ کے دونے اس میں میں انسانوں کے بیچ میں پٹھا ہوں وہ اس تمام ٹرانزیکشن جو نا وہ کئی زیادہ ویلیو اور ایکوٹی اور ورث رکھتی کہ جو میرا میری بیوی میرے بچے میرے ماں میرے باپ رینکنگ ہارے کیا لگ بزنس ٹرانزیکشن تو ٹرانزیکشن تو ٹرانزیکشن اور اس کے اندر اللہ یہ کرینیں ٹھہرا رہے ہیں تو پھر پھر خود سوچیں کہ بھاگئے تعلقات اور رشتے کیسے میں بھانے ہمیں صرف احسان تعلقات میں بھانے میں پرائیورٹی کیا ہوئی یہ احسان بس راکیٹ سائنس مد بنائیں گے میں پھر بتا دوں سپیشلی جوس کو احسان کے علاوہ آپ مسلمان تعلق بنائی نہیں سکتے آپ نے پورا پورا ٹوٹل کیا ہوا ہے اور یہاں پر تعلقات میں آکے انصاف کر رہے ہیں آپ کہ جی بس جتنا بنتا تھا اتنا ہی کسی بھی مذہب میں ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں بھنگ مسلم آپ کے لئے فائدہ ہوئے بھنگ مسلم آپ احسان کرتے ہیں آپ جتنا بنتا ہے اور سے زیادہ دیتے ہیں کہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے وہاں نا دہلیا بھی پورا پورا کرتا ہے کوئی دنیا کوئی بھی مذہب پورے پورے سے الگ نہیں ہوا اسلام نے آگے پورے کو بڑھا دیا کہ جب تو دینے پہ آئے گا تو زیادہ دے گا لینے پہ آئے گا تو کم لے گا یہ احسان یہ تعلق کا وہ ہے کی پرائیس ہے ہماری ہم بھنگ مسلم یہ قیمت ہم انیٹلی اللہ کو احسان کرنے کے لیے وضع کر کے آئے میں نیچ کہ جب ہمیں لوں گا تو کم لوں گا اور دوں گا تو زیادہ دوں گا تعلقات کو نبھانے کے لیے سٹیملس کیا ہونا چاہیے بھنگا مسلم میرا جو اصل میں تعلق ہے نا وہ میرا میرے رب کے ساتھ ہے میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ون ان ون تعلق کے لیے یہاں پہ پیدا کیا کہ میں اللہ سے کس لیول پر کنیکٹیڈ ہوں وہ تعلق ناخراب ہو جائے اس ایک تعلق کے عوض سارے تعلق نبھاؤں گا میں اب بس وہ تعلق ناخراب ہو جائے آپ خود سوچیں جس بندے کے ساتھ جو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا اللہ نے پریزنٹ کیا وہ ایک تعلق ٹیسٹ ہو جاتا ہے میرا لوگوں کے ساتھ تعلق اللہ بندے بھیجی جا رہا ہے جانور بھی ویکیونٹیاں تک بھیجی رہا اللہ کہ تو کرتا کیا اس کے ساتھ کیا کس کے ساتھ اپنے تعلق کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہے میں نے کہا نا ہی رفعان ہے جو اصل نہیں جو اللہ کا جو کیا ویرنس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہر وقت کنیکٹیڈ ہے اللہ میں اور اللہ تعالیٰ ایک ہی فریم کے اندر ہیں وہ فریم جو آپ کی نگاہ سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ میں اور اللہ ایک ہی فریم میں دنیا کائنات موو کر رہے بیچ میں سے جی ہوں ایسے یہ مسلمان کا جو اتنی بڑی قیمت ہے اگر آپ نے کہیں پہ اوچھ نیچ کی کسی اور کسی بھی شہ کے ساتھ دنیا میں کسی بھی شہ کے ساتھ اکیلے میں جا رہے ہیں اور راستے پہ چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہد نہیں ہوا ریا راستے کے بھی حقوق ہیں اکیلے میں کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہر وقت جاگتی آنکھوں سے کنیکٹیڈ ہے آپ میرا رب کو نین نہیں آتی ہر وقت جاگتی آنکھوں سے کنیکٹیڈ ہے آپ اور سمجھے اس بات کو آپ کی بات سے جو آپ نے جانوروں کی اور پیار کی بات کی بیچ میں احساس کی ایمپیتھی کی بات کی تو مجھے حضرت عیسیٰ کا تعلق بیماروں کے ساتھ اور اس طرح سے بہت سارے سرکارت والوں کا تعلق اپنی امت کے ساتھ تو یہ واقعی بہت اہم ایک ایسپیکٹ ہے مخلوق جتنی بھی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اشاہ ہونا چاہیے اور جب آپ یہ سب کچھ فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو اصل میں تو آپ دی بیسٹ کرییشن بن جاتے ہیں اشرف المخلوقات واقعی بن جاتے ہیں تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوتے ہی نہیں ہیں وہ دی بیسٹ پہ ہم ہوتے نہیں ہیں اشرف المخلوقات اللہ علیہ السلام میں نے یہ کنفیشن ناتا دیں بچوں کو مگر ہاں آپ کامل مخلوق بن سکتے ہیں جب آپ اپنا کسی بھی لیول پر کرینا نبوی کرینوں کے اوپر ٹیسٹ کر لیں کہ عیسی بن مریم کا حلم نبی علیہ السلام کی تمام طرف صاف یہ ایک رمک بھی بس ہمارے اندر سے گزر جائے کس طریقے سے کس موقع پر اپنے آپ کو کاٹ کے پریزنٹ کر دیں لوگوں کے سامنے سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے شعر ہمارے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی السلام علیہ کعیون نبی اور میرے نبی اپنی عمر سے تعلق واضح کر رہے ہو تھا کہہ السلام علیہ وعالی عباد اللہ تعالیٰ کہ اس موقع پہ جب اللہ نے سب کچھ دے دیا اللہ نے نبی علیہ السلام نے کیا وہ لینے خود لینے کی وجہ ہمیں دے دی کس موقع پہ جب اللہ خود اپنی ہستی کہ اپنی majestick the most majestick گفت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پریزنٹ کرتے ہیں out of the achievement of this one man صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس موقع پہ بھی میں وہ تعلق وہ وفا کروں گا اپنی عمت سے کہ جس موقع پہ سب کچھ مجھے ملے لہا تھا اور بنتا بھی تھا نبی علیہ السلام نے کیا کیا السلام علیہ والا رباد اللہ کہ یا اللہ یہ یہ گفت جو اللہ کا خود کی گیا گیا السلام اللہ نے سلام دی 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 یہ بھی ان کو پچھا دیں کہ جو میری عمتی ہیں یہ ہے تعلق یہ یہ معاملہ سمجھنی کوش کریں یہ باپ کس طریقے سے عمت کا باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ تمام عمتی باپ کے بچے ہیں آپ تمام عمتیوں کی جب ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ہیں نا بچے ساتھے کیسے باپ نے اپنا جو ہے نا اس وقت قربانی دکھائی یا امام عمتی مقام کا میں نے سنا کہ وہ جب گھوڑے پر چڑھتے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کو بھی پیار کرتے تھے تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے تعلق بہت اشاروں چاہئے جو کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے کو ہی عادت ہوتی ہے کہ کیڑوں کو مار دینا ہے اور ہم لوگ تو نہیں سکھاتے کہ پتوں کو یا پانی دیں یا ان کو ان سے پیار کریں تو یہ بھی انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا بھی ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی تربیت میں ہونا چاہیے میں نے تو کہا اس کب سے میرا تعلق ہے یہ جانداروں کے اوپر تو معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں وہ تو میرا تو اپنا ماننا ہی بھی رائے ہے کہ آپ کے چونٹی سے بھی وہی تعلق اسی لیول پہ آپ نے اس کو پہچانا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کسی بھی کسی بھی انسان کو آپ نے اپنا آپ پہچانا ہے تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ کسی بھی شاعر کے ساتھ سپیشلی جو جاندار وہ اس کا جو آپ کے ساتھ ریلیشنشپ ہے وہی رحم کے اوپر ہی ہے رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صاحب میرا یہ ذاتی خیال ہے اور شاید ایسا ہے بھی کہ آج کل سب سے ویک رول موڈل یا ویک کریکٹرز ہماری سوسائٹی میں ہزبن اور بائی جو ان کے تعلقات اتنے ڈسٹرکشن کی حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کی اولاد اور پھر وہ پیدر پیک بن جاتا ہے کہ وہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہ خرابی کا یہ باعث بنتا ہے کیونکہ اس نے پیرنٹل ایشیوز گھر میں دیکھی ہیں اس کے ماں باپ کی ہی آپس میں نہیں بن رہی تھی تو بیئی کا مسلم ایک میہ بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے میہ بیوی کا موسٹ سنسٹیف تو نہیں ہے ماں باپ کا بچوں اسے ہی موسٹ سنسٹیف ہے مگر مانو میہ بیوی کے ناچاکی ہے بھی تب بھی آپ اچھی ماں بن سکتے ہیں اچھا باپ بن سکتے ہیں کہا کہ آپ بیوی سے نہیں بھی بنتی یہ آپس میں اس طریقے سے ماں دیپینڈنٹ کر دیں کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ میری چھکے بیوی سے نہیں بنتی تو میں باپ بھی برا بن جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کو بہتر اور بہتر بیوی اور بہتر ماں یا باپ بننا چاہیے اگر آپ کی ہزبن وائف ایشو ہے بہرحال اس بار میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میریٹل پرویم پیک میں تربیتگائی بہترینک ویک تھی نا بس جڑ میں صحیح طریقے سے پیونت کاری نہیں ہوئی تھی پودے کی جو oneness ہے نا oneness وہ شوہر کے پاس ہی ہے شک میں مت رہیے گا especially جو یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں جتنا مرضی آپ پراولوں کو ایڈنٹیفائی کریں oneness آدمی کے پاس ہی دیکھیں جتنے فائدے اٹھاتے ہیں نا آدمی ہونے کے انتنیان میں انتنا نقصان میں اٹھائنا لیڈرشپ کے فیل ہونے کے در پر ورنہ ہر جگہ پہ آدمی آدمی کھلنا اور ہر چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رہا ہے قوام بنا کے دیا تمہیں ہم نے تمہیں قوام بنا دیا ان پہ اورتوں تو آپ اٹھائیں لیڈرشپ کا کسی پرائیس آف لیڈرشپ ہے تو آپ کو یہ شوہر رسپونسپل کر میں نہ چاہ کی شوہر رسپونسپل آپ کس کی سام کے دو نمبر لیڈر ہیں بی بی کو بلیم کرتے ہیں لیڈرشپ is with you you need to fix it all the men in the world especially boys who are listening don't you dare blame your women otherwise کشی بھی معاملے کے اوپر آپ نے اپنا مرد گار کھل ہے یہاں پہ بھی مرد گار کھلنا پڑے گا شباز جب کشتی میں مسئلہ ہوتا ہے تو کیپٹن بلیم کر دیں کیپٹن کو جب کرکٹ ٹیم آرتی ہے آپ کیپٹن کو بلیم کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو بلیم کریں گے کوئی بھی مسئلہ ہوگا you should have fixed it you should have preemptively known پہلے پتا ہونے چاہیئے تھا آپ کو pattern analysis آنے چاہیئے تھا آپ کو personality profile پتا ہونے چاہیئے تھا دین کے تمام طرح معاملات کی سمجھونی چاہیئے تھا آپ کو اگلی رسلوں پر کیا کیا امپلیکیشن آتی ہیں کس کی step کی یہ آپ کو پڑھتا ہونے چاہیئے تھا بیوی کی تربیت بیٹی کی طرح کے نیچے کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں ڈالا رہا کہ یہ کوئی احسان نہیں کریں گے کہ آپ کی کام پورا بھی کر رہے ہیں میں تو ایسے مرد بھی دیکھیں اور دیکھ رہا ہوں روز بڑ شہرہ بڑی جا رہی ہے جو بیویوں کو جتا رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے دیں ہوں میں یہ گھر کے لیے کر رہا ہوں یہ احسان جتانے والا کوپ سے مسلمان پیدا ہوگئے اور سمجھ لیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں تب بھی آپ جتا رہے ہوں کہ دونوں کام ہی آپ نہیں کر رہے کوئی احسان نہیں کر رہے ابھی بھی کوئی پیسے دیکھیں بچوں کو پیسے دیکھیں یہ پروویجنز دیکھیں یہ آپ کا کام ہے اسی لئے دنیا میں آئے ہیں یہ بیسک میرٹ ہے آپ کا انسان مرد ہونے کا بیسک میرٹ ہے کہ آپ پروائیٹر ہیں اگر آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو جیل میں ڈالنی چاہیے یہ کر رہے ہیں تو آپ بچت ہو رہی میرٹ پر آ دیں اس سے اوپر جو کچھ بھی کریں گے وہ بھی فرائیس کی لیسٹ ہے آپ کی احسان تو بہت بات یہ بات آتی ہے کہ جب اس کے وہ والے کام آپ کریں بیگم کے بیوی کے لیے کہ جو اللہ نے آپ کو فرائیس میں نہیں ڈالے ہوئے جیسے اس کے ماں آپ کی خدمت کرنی پڑ گئی آپ کو وہ بیمار ہو گئی تھی وہ آپ کا فرض نہیں تھا کہ یہاں چلے ٹھیک ہے آپ بھی کریں یہ آپ بھی کوئی اور احسان آپ نہیں کیے یہ تمام طرح محاملات جو گھر کے ہیں جو گریلو ڈومیسٹک ڈائیگرام آپ کے انڈر آئی ہے وہ تو بیسک مسلمان ہونے کا تقاضی ہے کہ آپ نے شادی کی بھی ہوگر آپ کو پتا نہیں تھا اس بات کا یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ کہ آپ کو آپ کی لیڈرشپ پہ پہنچائے جائے واپس اس پائیدان سے کھڑا کیے جائے اس بات سے کوئی خاتون یہ مطلب نہ لے کے آپ گھر میں جو برزی کرتی بھی مسئلہ بہت کہیں ہوگا کافی سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کافی اس میں عورت کی وجہ سے ہی طلاق ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہوگی مہداری پھر بھی آدمی کو ہی دیں گے یہ ہے مسلم یہ ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے جب بھی ملک تبا ہوا ہے آپ نے نواز شریف عمران خان گلہ پکڑا آپ کسی اور مینیسٹر کو ہی پکڑ لیتے ہیں اس وقت کیوں آپ لیڈر کو پکڑتے ہیں جب کوئی معاملہ افراب ہوا ہے آپ نے اپنا بلیم لیڈرشیپ کو دیا یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ یہ ہماری فطرہ کی آواز ہے یہ انیٹ ڈسپوزیشن ہے ہماری کہ ہم ذمہ دار کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اللہ نے کہا کبام ہے اب آپ ذمہ دار ہیں ہم سمجھے تھے یہ اچھی کی سٹیٹمنٹ ہے حکم سے لانے کے لئے اللہ نے کہا یہ ذمہ داری نہیں تھی عورتیں بچ گئیں یہ ذمہ داری سے پی بی ہیں بچ گئیں ہم مارے گئیں جو حالات ہمارے ہم مارے گئیں یہ کوئی فائدے کی بات نہیں تھی یہ نقصان کی بات تھی اگر آپ کو اویئرنس نہیں ہے بھاگ دوڑ آپ کے ذمہیں لگا دی اللہ نے پورے گھر کی اب یہ بات یہ حصول جب واضح ہو گیا واضح ہو گیا کہ جی لیڈرشپ تو میرے ذمہ تو پھر آپ وہی کریں گے جو بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں جس کو یہ بات حصول سمجھ آجاتی ہے وہ بیٹیوں والے حصول لگو کرتا ہے سکل دیتا ہے اس کو اموشنل ویل بین کا خیال دکتا ہے بیٹی کے ساتھ ہم بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں بیوی کو ہم ایسے پرائے میں رفتے ہیں جیسے کوئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اور کچھ بھی غلطی ہوگی جنگ چھر جائے گی ایسے تو نہیں کریں گے نا آپ مسلمان ہیں اپنی بیٹی پاکستانی بیوی انڈین ایسے تو نہیں کریں نا جو بیٹی بھی ہماری پاکستانی ہے اور بیوی بھی پاکستانی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو قوام بنا دی ہے آپ یہ سب کرانا پاکستان ہے میں مثال دے رہا ہوں میں انڈینز کے لیے میری مثال اُلٹی کرنے آپ ایسے ہی ہوگا جو بھی بلکے آپ کا میں دنیا میں دیکھا جانے والا تیوی چینل میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیا آپ کو پتا اب خواتین بھی سوئے کہ جیسے اپنے باپ کے ساتھ آپ ایموشنل گھر بھی رکھتی ہیں نا اور بڑی لادلی ہوتی ہیں اسی طریقے سے شوہر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی لادلائی وہ آپ کا اندر آپ وہ والے معاملات کر دیں کہ جی نہیں یہ تیرا اور وہ میرا یا بیزنس ٹرینیکشن اور ایسی کولڈ پلے چل رہا ہو کہ جس میں شوہر کو کہیں سے بھی راستہ نہ مل رہا ہو آپ کے دلتہ کانے کا تو پھر اس طرح تو نہیں نیب سکیں اس وجہ سے طلاق اللہ تعالی نے انیوینٹ کر کے دنیا میں دے دی پھر رویا مت کریں کیونکہ وہ صحیح اللہ کا قانون ہی پورا کرنا ہے اللہ نے گھر توڑنے کی وصول بتائیں خلی جوڑنے کی نہیں بتائیں لیڈرشپ کا پورا کا پورا ذمہ آدمی کے پاس ہے اس لئے طلاق کو اللہ تعالی نے آدمی کہا ذمہ میں ٹھرا دیا تو آپ جب طلاق ہوتے ہیں تو کوئی تسویر نہیں بھائیں گے آپ اگر وہ واقعی مومن ہے تو طلاق بھی دے گا مومنین کی طلاق نہیں ہوتے اگر آپ کشتی میں سراغ کر رہی ہیں تو کشتی سے نکالنا ضروری ہے آپ کو ورنہ بچے مہرے جائیں گے اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں آلی بچے تو نہیں ہوتے سو یہ بات احتیاط سے سمجھنے بھی ضرورت ہے حق مجھ جاتا کہ طلاق ہو جائی سے تو کوئی گھر نہ بچتا اور جس طریقے سے اللہ نے طلاق کو بٹھایا ہے تب بھی کوئی گھر نہ بچتا اگر ایسی طلاق دی جاتی آدمی کی بھی تو اموشنل سوئنز ہوتی ہیں سو جس موقع پہ اللہ تعالی نے کہا طلاق نہیں دینی وہ بھی دیکھیں کس طریقے سے اموشنل نیاغرام کے درلنگ کا کہ توہر میں طلاق دینی توہر میں طلاق کا مطلب ہے اموشنلی انٹیکٹ ہے اس وقت خاتون اموشنل ڈسین ہے سارے اتنی نذاکت کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کی کہ یہ نذاکت کو میں پہچانتا ہوں میں نے بنایا ہے تمہیں کہ توہر میں طلاق دو تاکہ کوئی اور معاملہ خاتون کو اس وقت تنگ نہ کر رہا ہوں کیا اس کے علاوہ پیچھے کیا سائنس کر رہا ہوں اس کے بعد سو یو نیڈ ٹو ایز اینڈ انڈرسٹین کہ تعلق کی نذاکت کیا ہے کس موقع کے اوپر میں نے آپ کو آسان سا ایک ٹیسٹ وہ کیا اسے کہتے ہیں فرمولا ہوتا دیا جو بھی آپ کی بیٹی اور چھوٹی بین ہے جس سے بھی آپ کو بہت پیار ہوتا ہی ہے پاس اس کی جگہ رکھیں بی بی کو اس کو بی بی کی جگہ ہے اس طرح ٹریٹمنٹ ہے تاوقع وہاں چلے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چیلے دیکھیں ننانے بھی سب نسلحل ہو جائیں گے پھر جو بیماری رہ جائے گی وہ اس کے لیے پھر آسان کو نے علاج بتا رہی ہے صاحب نو ڈاؤٹ ہم آج کل سفر تو بہت کر رہے ہیں بیڈ ریلیشنشپ کی وجہ سے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیڈ ریلیشنشپ کا انٹیڈوٹ کیا ہے لیکن نولیج سب سے پہلے کانچیسنیس کے اندر ہو کہ میرا کسی بھی تعلق کے اوپر سب سے پہلے تو میرا میرا رب سے تعلق ہے تو اصول اس کے وہاں سے مکم ہے جس ہستی نے یہ مشین بنائی ہے اس کا مینولی پڑھنا چاہیے وہ مشین رحم اور انصاف کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے اور رحم تو چلو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں انصاف ٹوٹنے سے تعلق ٹوٹتا ہے رحم شاد و نادری ہوتا ہے کہ بے رحمی ایک گھر کے اندر اس طرح سے پناپرائی ہوگی عمومی طور پر جو تعلق ٹوٹتے ہیں وہ اس انصاف کے کرنے سے ٹوٹتے ہیں کہ ٹوٹنے کی ورے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے سو یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں اناثر ہیں کہ جن کو بچپن سے بنایا جاتا ہے لٹلی نکھار کے بچے کو الگ الگ سٹیجز سے گزار کے رحم ایمپتی اور جو انصاف کا کرین ہے کہ بھئی توازن کرو جو آپ کا میزان ہے وہ دروست ہو اور تعلق کا میزان بڑا داما ڈول ہوتا ہے آدھکی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ حواظ کو بیٹھتا ہے انسان خود اپنے ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا سو اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ رحم اور انصاف جو ہیں اس کو اس کی ترویج ہو اسٹرکچر اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھروں بچوں میں ڈیولپ کیا جائے اور اگر آپ بڑے ہیں دائرہ سارے بچے تو نہیں ہوتے بڑے ہیں تو اس کی اکاؤنٹوبلیٹی ٹھہرائی جائے اور اپنے آپ کو اسی کٹہرے میں بٹھایا جائے جس میں اپنی بیوی یہ شہر کو بٹھانا جاتے ہیں اور اسی قائدے کے اوپر وہی سزا نافذ ہو جو شہر اور بیوی کی بیوی اور شہروں کو قوام بنا کے وہ کسی مستثنہ تو نہیں ہوگئے کسی سزا سے اگرلی بڑی سزا ہونی چاہیئے شہر کو میں تو لیٹر تھا میں نے یہ غلطی کی بیوی کو کم سزا ہونی چاہیے اسی کٹہرے میں اسی مقدمے پہ شہر کو زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ بیوی کو پتا ہو کہ یہ قائدہ جب اپنے پر لگاتا ہے تو سختی کرتا ہے میرے پر لگاتا ہے تو نظمی کرتا ہے دیکھیں آپ کو میں پھر بتا دوں رحم اللہ نے عورت میں زیادہ ڈالاویا یاد رکھیے گا اور یہ بحث کافی دفعہ ہوئی ہے کہ کیا پتا ہے انصاف اللہ نے آدمی میں زیادہ ڈالاو میں بھی اسی سائٹلی طرف ٹلٹی ڈوں کہ ریشنلزم بھی یہی کہتا ہے کہ لیڈرشپ اس کو نہیں تھی تو انصاف کا تقاضی اور کرینا بھی اس میں زیادہ مضبوط تھیڑایا ہوگا سائنس تو ابھی تک نہیں پہنچی اس تک تو اس لئے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر سمجھ لیں کہ دونوں میں انصاف کا کرینا ایک جتنا ہی ٹھہر ہے شوہر آدمی اور عورت میں تو رحم تو پھر بھی عورت میں زیادہ ہیں تو اس کو چینل کرنا پڑے گا آدمیوں کو چاہیے کہ اس عورت کے اس رحم کو چینل کریں بیوی میں بھی ماں بھی بیٹی میں بھی بہن میں بھی رادر دن یہ بند کرنا شروع کر دیں اگر آپ نے صرف رحم بھی رکھا اور انصاف ٹوٹ گیا سوچیں پھر بھی تعلق نہیں ٹوٹتا بڑے بڑے ظالم ہے جن کے گھروں میں لوگ اس لئے رہ رہے ہیں کہ اپنے رحم کے مادے پہ ایمپتی کے مادے پہ اور رشتے کو نبھاریں تیکھیں وہ تعلق نبھار رہتے ہیں کہ تعلق نہ ٹوٹ جائے بس چلیں خیر ہے رحم ہوتا ہے وہ کیا ہے شیر ہے نا پھر میں جب بگے شیر جاتا ہے اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں اب تو سایہ بھی نہیں ہے تیری دیوار کے ساتھ کہ اب تو انصاف تو آتا ہی نہیں ہے مجھے ڈیمینڈ پوری نہیں ہوتی مگر وہ رحم ہے کہ میں کیسے جو جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں اچھائیاں یاد کر کر کے نکالتا ہوں وہ بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے طلاب کہ کبھی تو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے میرے بیوی کے نبی اسلام نے بھی یہ شاہ فرمایا شیر بھی میری ذہن میں اس لئے آیا تھا کہ ایک بندے نے آکے اپنی بیوی کی کمپلینڈ کی اور کہا کہ میں اطلاق کی بہرین بشاہ کرنے ہوں نبی اسلام نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے برائی ہیں کی نوائی تو نبی اسلام نے کہا تو اچھائی بھی تو ہوئی نا تیری بیوی اس پر فوکس کرنا برائی ہیں تو نہیں اللہ نے دہلی نا ایک انسان کے انتظر وہ تو اچھائی گناہ کی نہیں رہا یہ تو انجوسی تو تو بھی تو کر رہا ہے تو وہ ہے نا بس بھولتا کیسے بھلا اچھا وقت ہے اس کو چہریش کریں یہ برے وقتوں میں کام آئے گی یہ تمام تر رہم کے معاملات جو ہیں یہ ہر وقت انصاف انصاف کھیلیں گے تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہر کٹہرے سے بائزت بری ہوگا ہے ہی نہیں انسان کہیں نہیں سزا پائے گا ہی پائے گا تو رہم ہے جو بچاتا ہے تعلق کو تو یہ رہم بچوں سے ہم خود چھیندتے ہیں ان کو بے رہم ہم نے کیا بیزنس مین بنا کے بچے پیدا کر رہے ہیں بیزنس بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے بیٹا نہیں پیدا ہوتا بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے بیٹی نہیں پیدا ہوتی لائیبیلیٹی اکاؤنٹ کھولتا ہے ایسا تھوڑین رہم آئے گا رہم تو تب آئے گا جب قربانی چلے گی گھروں میں احسار چلے گی گھروں اپنا ہاتھ کٹ کے دوسروں کو اپنا حصہ پیٹ کٹ کے ماں باپ تو اللہ نے بچہ دیتے ہی سار باپ کہا ہے رہم تو اللہ نے ماں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بڑے ہوئے بچپن میں مار جاتے ہم سارے باپوں نے تو نہیں پالا پوسٹا ماں نے پالا پوسٹا باپوں نے اپنی قربانی دی باہر جا کے اپنی خون پسینہ کیا کبھی بھی نہیں سنی کی کہ ہاں جی میں نے اتنا کھمایا تو پھر ریٹن کیا یہ رہم ہی پال رہا ہے ہمیں ہمیں انصاف نہیں پال رہا انصاف اجتماعی معاملات کو کہ بیلنس کو نام ہے گھر کا جو انتظام ہے یہ صرف رہم کے اوپر ہے یہاں سے رہم پنپتہ ہے اور دنیا پھل کھاتی ہے اس کو سائل صاحب بینگ ام مسلم ہمارا بلیف موڈل کیا ہونا چاہیے جو ہمیں ٹرگر کرے کہ ہمارے اندر احساسے ذمہ داری پیدا ہو اپنے تعلقات کو نبھانے میں ان کو بہتر کرنے کے لیے اور ان میں کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے وہ پلیز ہم سے چاہے یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے جو حدیث شاہر مہین اس میں اللہ تعالیٰ قیامت والدن ایسے ساتھ کھڑے ہوں گے محورہ ہے کہ ناک سے ناک جیسے لگی عربی محورہ ہے حدیث میں اور کان میں وسپر کریں گے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو ناواز آجائے کہ تُو نے یہ کیا تھا پر تُو نے یہ کیا تھا پر یہ کیا تھا پردہ رہی کیوں پردہ رہی سوچیں درہ یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے کہ امتحان ہو رہا ہے میرا غورہ سمجھیں اس بات کو بینگ ام مسلم آپ کا بلیف موڈل بھی یہی ہے کہ میں یہ کپ بھی پکڑتا ہوں جس طریقے سے میں ایکسپیئنس کرتا ہوں اس چیز کو اس ایکسپیئنس کی بھی کیا مجھے میرے رب کا تعلق یاد آتا ہے جب یہ صوفیاء اور اولیاء یہ خانیاں سناتے ہیں اس موقع پہ بھی اللہ کا شکر اس موقع پہ بھی پانی کا قطلا میرے پیر تک پہنچوں اللہ کا شکر یہ اصلا میں اس تعلق کی مینیفیسٹیشن پر بتا رہے ہوتے ہیں گرامر کوئی اور یونس کرتے ہیں بات ہی کہا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہر چیز پر اللہ کا شکر میمار کرو میماری اسلام کی حدیث پہ حدیث پہ حدیث کہ کس-کس موقع پہ کیا کہ اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں کہ وہ تعلق ہے نا وہ نبھا رہے ہیں بس ہر بات پہ وہ تعلق بار بار یاد کر رہے ہیں کہ کیا ہے یکرانہ کیا ہے وہ یاد دہانی ہے کہ میں میرا رب میرے پہ ہر وقت کنشات فرمائی جا رہے ہیں میری سانس آئی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آٹو پائلٹ پہ کن کہہ کے نہیں چھوڑ دیا میرا رب ہر سانس سے پہلے کن بول رہا ہے اتنا کانشس ہے میرا رب میرے بارے میں میں ایک سیفت سانس کی بات کر رہا ہوں میں رب کو روز بلاتا ہوں ہر سیکنڈ میں ایک ایک سانس پہ رب کو بلاتا ہوں تو اب تو اتنا ہی تعلق ہے کہ بس کبھی بھولے سے ہی اب تیرا خیال آجائے یہ میں میں اپنے اپنے سنانا شروع ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں اب تو اتنا ہی تعلق ہے خدا سے ساحل کبھی بھولے سے ہی بس اس کا خیال آجائے برائی برے موقع پہ بھی اللہ نہیں یادا تھا میں تو پڑھے پڑھے کفار کو برے موقع پہ اللہ تو یاد آ رہ رہا تھا مسلمانوں کو یہ یاد ہے کہ برے موقع پہ بھی یا کوئی لیک یا ہو کسی اپنے کوئی لیک کوئی دوست یاد آئے گا اس کا بھائی کمیشنر ہے تو یہ وہ پہلی مسئبت نبی اسلام نے شاہر فرم آیا صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے اگر صدمے کی پہلی خبر پہ آپ نے اللہ کو نہیں یاد کیا تو آپ تو مسلمان ہوئی نہیں تین تین بعد تو ماں کے بچے مار جاتے ہیں تو ان کو ہوش آج آتی ہے پہلی خبر جواد دینا اس پہ اسلام ٹیسٹ ہوتا ہے موسیقی